السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلی علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 47 سورة البقرآ آیت نمبر 171 بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروک مثل الذین ینعک بما لا یسمع إلا دواء وندا سمم بکمن عمی فهم لا یعقلون ومثل الذین کفرو اور کافروں کی مثال کمثل الذین اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا سمم بحرے بکمن گونگے عومی اندے ہیں فهم لا یعقلون تو یہ سمجھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے کافر سنتے کافر سنتے تھے لیکن اس سے کچھ نفع حاصل نہ کرتے یعنی ایمان نہ لاتے ان کے اس سننے کی مثال بیان کی گئی کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں یہ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں ایسے آنکھ کان زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکتے اس اعتبار سے تو یہ بہرے گونگے اور اندے ہیں اس آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ واز و نصیحت قرآن و حدیث اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل عمارہ ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے آنکھ کان بھی کھلے ہوئے ہیں یا نہیں یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ واشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالی ہمیں کانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان کیا الغرض اس طرح کے بیسیوں مقامات میں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے صرف یہ شرط لگا ہی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ حرام ذریعے سے حاصل کرنے کر کے نہ کھاؤ کھا کر غافل نہ ہو جاؤ یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو چنانچہ فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اس نے تم پر صرف مردار و دم اور خون و لحم الخنزیر اور سور کا گوشت وما احل بھی لغیر اللہ اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے زبا کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا فَمَنِلْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا آدِمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ کوئی گناہ نہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کفر نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا جن کا بیان سورہ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گا کفر کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بہیرہ وغیرہ وہ حرام نہیں حرام صرف وہ ہے جو ہم نے فرما دیئے یہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ میں انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے یہاں آیت میں چار چیزوں کا بیان ہے ایک مردار دوسرا خون اور تیسرا خنزیر کا گوشت چوتہ غیراللہ کے نام پر زبا کیا جانے والا جانور مردار جو حلال جانور بغیر زبا کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے زبا کیا ہو یا جانبوجھ کر تکبیر پڑے بغیر زبا کیا گیا ہو یعنی کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا گلہ گھونٹ کر یا لاٹی پتر ڈیلے گلیل کی گولی سے مار کر حلا کیا گیا ہو یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو یا کسی جانور نے اسے سنگھ مار کر مار دیا ہو یا کسی درندے نے حلاک کیا ہو اسے مراد اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کانہ حرام ہے البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال سنگھ ہڈی وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے زندہ جانور کا وہ عزو جو کٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے خون دوسرا بتایا کہ خون خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بینہ والا خون ہو یا نہ ہو سورہ انعام میں فرمایا او دمم مصفوحا زبا کے بعد خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ بھی ناپاک ہے لیکن اس میں معاف ہے خنزیر خنزیر یعنی سور نجس العین ہے اس کا گوشت پوشت بال ناخن وغیلہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں کسی کو کام میں لانا جائز نہیں چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لئے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا چہتا ہے غیر اللہ کے نام کا زبیہ اس کا معنی ہے کہ جانور زبا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر زبا کیا جائے وہ حرام اور مردار ہے البتہ اگر زبا فقط اللہ کے نام پر گیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا مثلا یہ کہا کہ اکیقے کا بکرا ولیمے کا دنبا یا جس کی طرف سے وہ زبیہ ہے اسی کا نام لیا مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے زبا کر رہا ہوں یا جن اولیاء کے لئے عصال سواب مقصود ہے ان کا نام لیا تو یہ جائز ہے اس میں کچھ حرج نہیں اور اس فیل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے کیونکہ زبا سے پہلے یا زبا کے بعد غیر کی طرف منصوب کرنا ایسا فیل نہیں جو کہ حرام ہو جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منصوب کرتے ہیں مثلا یوں کہتے ہیں کہ زہر کی نماز جنیزے کی نماز مسافر کی نماز امام کی نماز مقتدی کی نماز بیمار کی نماز پیر کا روزہ اونٹوں کی زکاة قیبے کا حج وغیرہ جب یہ نسبت حرام نہیں ہیں اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز زکاة حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت تو حرمت کا نام رکھنا یہ کراہیت نہیں آتی تو کسی ولیہ بزرگیہ کسی اور کی طرف منصوب کر کے فلان کی بگری کہنا کیسے حرام ہوگا اور اسے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں نہیں جیتے یعنی اسے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سوہر ہو گئے کہ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت متحرہ پر سخت جرات کرتے ہیں یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام کر نام لے کر جانور زبا نہیں کرتا اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور زبا کیا تو یہ بدگمانی ہے اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے اور اطل امکان اس کے قول و فیل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے اور زبا کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے اور اگر بالفرض باز نہ سمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر زبا کیا اور زبا میں معاذ اللہ ان کا مقصود غیر قدا کی عبارت ہے تو یہ کفر کا حکم صرف انہیں انہی پر ہوگا ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کو بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر زبا کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام اور ناروا ہے خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتقب سمجھنا اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئے کو حرام کہ دینا اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا زبا کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اسے باطل و بے اثر ٹہرانا ہرگز صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اُمَا لَكُم عَلَّا تَعْقُلُونَ مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلِهِ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ ہمیں شریعت متحرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے باطن کی تکلیف نہ دی تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لے کر زبا کیا تو جانور حرار ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں پھر بتایا فَمَنِلْ تُرَّ تو مجبور ہو جائے ملتر یعنی مجبور جو حرام چیز کے کانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو خواب بوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو ایسی حالت میں جان بچانے کے لئے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھالینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے بلکہ اتنا کانا فرض بھی ہے غفور الرحیم بخشنے والا محربان عالت مجبوری میں حرام کانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی دلیل ہے اس لئے آیت کے آخر میں مغفرت و رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے پھر آیت نمبر ون سیونٹی فور انشاءاللہ یہ اگلے درس میں بیان کریں گے و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم